خواتیوں حضرات انتظار کی ڈھڑیاں ختم ہوئی ہماری آج کی اتفرقار افتتائی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر ایراء پرشکان جام کمال خان تشریف لات چکے تھے موسیق صاحب کے سیمرہ خان صاحب کو پینا رہے ہیں موسیق صاحب کا میزوان ڈاکٹر عبد الرحمن نبی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجاز خوصو آج کی اس موسیق صاحب موسیق صاحب موزرز خواتین و حضرات ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر ایراء پرشکان جام کمال خان نے ملے کے باقائدہ آغاز کی اجادت کو رحمت فرما دی اس کے ساتھ ہی فضاء خوشی کے شادیانوں سے گھون جوٹی خوبصورت رکھ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جانوار جو ہمارے پروٹین کا حصہ ہیں ہمارے روز مرزدنگی کا حصہ ہیں آپ دیکھیں ان کی عمریں آنے والے وقتوں میں فود کا آرٹیمیٹ سلوشن کہا جاتا ہے سہرہ کا جہاز منا جاتا ہے کئی جنگوں میں شرکت کر چکا جنگ رہے سب سے پہلے ناظر ہوگا اور آپ یقین کریں آنے والے موسیقی ہم ملک صاحب کے اتہائی مشہور ہیں ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے یہ دوست پچاس سے یہ خوبصورت پرفارمس پیش کرنے کے لئے تشریف موسیقی دوہدار انیس کے مختلف فرنگ آپ سب کے لیے اسے ضمیر کی شام کے لیے اور مادر حمدت کی عزت و بغیر کے لیے احمد حسن ریحان زیاد ان جوانوں نے اسے بھی کہہ احمد حسن ریحان زیاد اب یہ جوان یو ای سی کی روایتی پوزشن اختیار کریں گے سلف نفیس کا یہ خوبصورت مظاہرہ جس کے دوران چاکو سے حمل آور اس لحے کیسے گا اور اسے زیر کیا جائے گا احمد حسن ریحان زیاد احمد حسن ریحان زیادہ احمد حسن ریحان زیادہ اور عسکری حکام یہاں پہ موجود قبائلی مائدین مالدار و کاشکار بھائیوں موزز خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کو اس رنگ آرہے باوکار تقریب میں خوشحامدید کہتا ہوں سبی کا یہ تاریخی میلہ اہمیت کا حامل ہے جو مختلف اروار میں حکومت اور عوام کے درمیان دابطے کا بہترین زنیاں بھی رہا ہے سبی کے اس تاریخی میلے کو بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنہ کی میزبانی کا شرف بھی حاصلہا ہے خواتین و حضرات سبی طور پر ایک ذریع خطا ہے مالداری اور ذراع صوبے کی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کا حیثیت رکھتے ہیں اور سبی کے اس تاریخی میلے میں مالداری اور ذراع کے شعبوں کی خصوصی انمائیتی کی ہوتی ہے سالانہ میلہ مالداروں اور زمینداروں کے لیے تجربات سے استفاد کرنے کا بہتری موقع ہوتا ہے مالداری ہو یا ذراع دین ترقی ہو یا جدید شہری ترقی ان سب کے لیے ایک پرن ماحول ہونا بہت ضروری ہے آمن اور ترقی کا چوری دامن کا ساتھ ہے اور ہماری حکومت صوبے میں آمن کے قیام کو دیگر تمام باتوں پر ترضی دیتی ہے ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز اور فقر ہے جنہوں نے صوبے میں آمن اور آمن کے قیام کے لیے ناقابل فراموش قربائیاں دی ہیں اور اس شہر کے اور اس صوبے کے لوگوں نے اپنی جانوں کا بھی ناقابل فرسزانہ پیش کیا ہے آپ کے این میں ہے کہ آمن اور امار اور دیگر قومی اہمیت کے ہاں میں امور پر سیاسی اور عسکری اور لوگوں میں ایک پیچ پہ ہونا اور آمن کے لیے خوش آئندہ چیزوں پہ آمن درامت چیزوں کی ترقی کے لیے بہتری کا ایک طریقے کار بنانا اس سب میں ایک بہت بڑی کامیابی رہی ہے ساتھیوں اور دوستوں ہم صوبے کے وسائل کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ اس عمر کو یقین بنانے کے لیے کوشہ ہیں کہ ترقی کے عمل سے بلوچستان کے عبام بھرپور استفاد کر سکیں کہ دیویجنل میں رہنے والے لوگ ہو ایڈمیلسٹیشن ہو یا دوسرا عملہ ہو عام انسان اپنی سہولت کے لیے اپنی تعلیم اپنی بہتری کے لیے اور اپنی قومی ہو یا سیاسی ہو یا گورنمنٹ کے عمول کے لیے کم از کم اس کو یہ تکلیف کرتی نہ پڑے اس بات پہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ چند سالوں میں بلوچستان کے ہر زلے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ہی ڈسٹک کے اندر اپنی سرکاری ترقی اور ہر حصول کے لیے اس چیز کو اپنے زلے کے اندر ہی پانے جس کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی چھوٹی سی شروعات کی ہے ایک بقت تھا جہاں پہ بلوچستان میں ماضی کے اندر جب بھی زلے احتضامیہ ہو یا عوام ہو جس مقصد کے لیے ہو کہ سرکاری لوکری کے حصول کے لیے ہو یا کسی ترقیاتی فنڈ کے خلچ کرنے کا معاملہ ہو یا اس ترقیاتی فنڈ کے فیصلوں کی بات ہو یا اسی طرح بہت سارے اور امور ہو نہ تو وہ زلے احتضام قدم لیا گیا ہے میں آخر میں یہاں پہ آنے والے دوستوں کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ سر جب یہاں موجود ہوتے ہیں تو اس سے بڑی حوصلہ عوضائی اس شہر کو ملتی ہے بلوچستان کو ملتی ہے یہاں کے رہنے والے لوگ کو ملتی ہے آپ سر کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات بلوچستان پائندہ بات سر آپ کو یاد کراتا رہے گا کہ آپ ہماری حوصلہ عوضائی اور ہماری عزت عفضائی کے لئے تشریف دائیں آپ کی آمت میں شکریہ ادھر سار جعفر صاحب جعفر صاحب سار فیض محمد کاغر صاحب یہاں پہ موجود ہے سر آپ کے لئے بھی میرے کے دوران جو کام کیے ہیں وہ مشاہیات رکھے جائیں گے